آپ کہتے ہیں کل بھی فوجی قاتل تھا آج بھی فوجی قاتل ہے کون سا فوجی کل بھی خاتل تھا آج بھی کون سا فوجی قاتل ہے فوجی کون ہے پتہ ہے دکھاؤ سیاچین کی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے فوجی آپ کے جنہیں آپ کو سلیوٹ کرنا چاہیے سلام پیش کرنا چاہیے دکھائیے ذرا یہ ہے سیاچین پاک فوج کا وہ سب سے بڑا محاذ جو اس وقت بلن ترین پہاڑیوں پر ہے یہاں پاک فوج سجدہ کر رہی ہے اگر یہ اپنے سر سے ٹوپے اتار دیں اگر یہ گلاوز اتار دیں تو ان کی انگلیاں کٹ کر گر جائیں ان کے قائن کٹ کر گر جائیں یہ وہاں پر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کی آنکھوں پر چشمیں اس لیے نہیں لگے ہیں یہ آنکھوں پر چشمیں اس لیے کہ آنکھیں باہر نہ نکل جائیں اس محاذ پر یہ لوگ اپنا وقت کس طرح گزارتے آپ کی سردوں کی حفاظت کر رہے ہیں کسی میں حمد ہے کہ اس محاذ پر پہنچے یہاں تک جائیں اور جا کر بھارت کو بوت اور جواب دیں یہ ہے آپ کی فوج جن کو آپ قاتل کہہ رہے ہیں یہ ہے آپ کی فوج جو دشوار گزار راستوں سے گزرتی بھی جا رہی ہے جو پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے جو پاکستان کے دفاع کے لیے کمر بستا ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کل بھی فوجی قاتل تھے آج بھی فوجی قاتل ہے اگر یہ قاتل ہے تو پھر اس ملک میں قتل عام کو بچانے والا کون ہے اگر یہ قاتل ہے تو پھر اس ملک میں حفاظت کرنے والا کون ہے اگر یہ قاتل ہے تو اس ملک کا دفاع کرنے والا کون ہے اگر یہ قاتل ہے جس ملک کی سردوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے اور اگر ان کو قاتل کہا جائے گا تو جو ان کو قاتل دیتا ہے وہی پاکستان میں سب سے بڑا قاتل ہے کیونکہ یہ فوج پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے پاکستان کے لیے قبر بستا ہے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور ایجنسیاں جن کو آئی ایس آئی کہتے ہیں یہ روح کا پردہ چاک کر رہے ہیں جن کی گود میں یہ چاروں بلوگرز بیٹھے ہوئے اور ان کی حمایت میں مہم چلائی جا رہی ہے میں پھر کہہ دینا چاہتا ہوں ایسے نہیں چلے گا